تو آپ بولیے انگریجوں کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگوں میں گنے جاتے ہیں اور بھارت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اس انگریجی بھاشا میں وہ غلط فہمی پتہ ہی کیا ہوئی ہے ہماری بھاشا جو انگریجی ہو گئی راشر بھاشا جیسی انگریجی ہو گئی ہر جگہ انگریجی ہے تو ہماری سینہ میں بھی انگریجی ہے اب سینہ میں انگریجی ہونے کا سب سے بڑا نقصان ہمارے دیش کو یہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں جو ویر جاتیاں ہیں جو بہت بہادری سے یدھ لڑ سکتی ہیں وہ انگریجی جانتی نہیں ہے اور جو للو چپو قسم کے لوگ ہیں جو ویرتا میں بلکل شون نہیں ہے صرف انگریجی جانتے ہیں وہ بڑے بڑے عدھکاری بن کے بیٹھے ہیں اس لیے ہم یدھ ہار گئے چین کا 1962 یہ انگریجی بھاشا کی سب سے بڑی کم نصیب ہے اب میں انت میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں بہت گہری بھارت کے لوگوں نے اور ساری دنیا کے لوگوں نے جو انگریجی کے سمرتھک ہیں نا اور انگریجی کے ویرودی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جھوٹ ابھی پرچارت کرنا شروع کیا ہے اور وہ جھوٹ پرچارت کیا کرنا شروع کیا ہے جیسے ہی ہم انگریجی بھاشا کا ویرود کرتے ہیں تو بھارت میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ انگریجی بھاشا کا ویرود مانے عیسائیوں کا ویرود کر رہے ہیں اور عیسائیوں کے سماج سے انگریجی کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے دیش میں یہ سنیوک کی بات ہے کہ جیدہ تر انگریجی اسکول عیسائی سنستاؤں کے ہاتھ میں ہے جیدہ تر کونونٹ اور پبلک اسکول عیسائی سنستاؤں کے ہاتھ میں ہے تو جب ہم انگریجی کا ویروت کرتے ہیں تو یہ عیسائی سنستاؤں سمجھتی ہیں یہ ہمارا ویروت کر رہے ہیں میں سبھی عیسائی سنستاؤں کو ونمرتہ پوروک ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور سارے دیش کا دھیان اس بات کی طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ پرم پوجنی ایسا مسیح کی بھاشا انگریجی نہیں تھی ایسا مسیح نے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر جو سندیش دیئے ہیں جو ویاکھیان کیے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے جو کچھ بولا ہے وہ انگریجی میں نہیں ہے وہ ایک دوسری بھاشا میں ہے اس بھاشا کا نام ہے ارمیک ارمیک نام کی ایک بھاشا چلا کرتی تھی یہ علاقے میں جہاں اس سمیں ازرائیل ہے جہاں اس سمیں فلسطین ہے ازرائیل ہے فلسطین ہے اس چھیتر میں ایک بھاشا چلا کرتی تھی آج سے کچھ ورش پہلے تک لگ بگ دو ہزار ورش پہلے تک اس بھاشا کا نام ہے ارمیک اور اس کی اپنی لپی تھی اور ارمیک لپی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ بلکل بیسی ہی تھی جیسے بانگلہ لپی ہے ہم بانگلہ لکھتے ہیں نا بانگلہ آسامی لکھتے ہیں بلکل اسی لپی میں ارمیک لکھی جاتی تھی اور ارمیک کے بہت سارے شبد ہندی میں ملتے ہیں ہو سکتا ہے ہندی میں سے بہت سارے شبد ارمیک میں گئے ہوں کیونکہ ہندی کا اتحاس تو ارمیک سے بہت پرانا ہے تو ارمیک بھاشا میں بولتے تھے عیسیٰ مسیح اور ارمیک بھاشا میں لکھے گئے ان کے سارے ویاکھیان اور آپ کو یہ بھی جان کر ہی دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے پہلی بائبل لکھی گئی وہ بھی ارمیک میں لکھی گئی انگریجی میں بعد میں اس کا بھاشاں تر ہوا تو دنیا بھر کے عیسیٰ مسیح کو ماننے والے جو بھی ان کے فالوئرز ہیں ان کو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ انگریجی عیسیٰ مسیح کی بھاشا نہیں تھی انگریجی بائبل کی بھاشا کبھی نہیں رہی عیسیٰ مسیح کے سارے ویاکھیان ارمیک میں ہوئے سب کچھ انہوں نے ساہیت ارمیک میں لکھا ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو اس بات سے جوڑ کر نہ دیکھیں کہ انگریجی بھاشا کا ویرود عیسائیوں کا ویرود ہے یہ بلکل نہیں ہے میں تو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب انگریجی وکسٹ ہوئی تو اس نے ارمیک بھاشا کو ختم کر دیا نیستنا بودھ کر دیا انگریجی بھاشا نے دنیا کی سیکڑوں سیکڑوں چھوٹی بھاشاوں کو ختم کیا ہے اس میں سے ارمیک بھاشا کو ختم کیا گیا جس میں مل روپ سے بائبل لکھی گئی سب سے پہلے اور ایک گہری بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے سارے بڑے گرنٹ جنہوں نے ویوستھائیں بدلی ہیں جنہوں نے ویوستھاؤں کو نیا بنایا ہے جنہوں نے ساری دنیا کا اتحاس نیا لکھا ہے ایسے سبھی گرنٹ انگریجی بھاشا میں نہیں لکھے گئے ہیں جیسے ادھارن کے لیے قرآن جو ہے نا وہ انگریجی میں نہیں ہے بائبل جو ہے وہ انگریجی میں نہیں ہے دنیا میں یہودی دھر میں ہے اس کی ایک پویتر پستک ہے جس کو جنہوں نے جنہوں نے بات کریں تو کوئی وید انگریجی میں نہیں رگ وید ہے اثر وید یجور وید ہے سام وید ہے سب سنسکرط میں ہے اپنشت سارے سنسکرط میں ہے معنی جن شاستروں نے جن گرنٹوں نے دنیا کو بدلا ہے دنیا کی ویوستاؤں کو بدلا ہے کرانتیاں کی ہیں جن شاستروں نے اور گرنٹوں نے ایک بھی گرنٹ پوری دنیا میں انگریجی کا نہیں لکھا ہوا ہے آپ سوچو کتنی گریب بھاشا ہے یہ انگریجی ہمارے دیش کے بارے میں اور دنیا کے دیشوں کے بارے میں ایک اور سچا ہی مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ بھارت کو چھوڑ کر دنیا میں ایسا ایک بھی دیش نہیں ہے جہاں ویدیشی بھاشا کا اخوار چھپتا ہو پرم پجنی سوامی جی ایک بار اکثر ہم کو کہتے رہتے ہیں ہر بات کہ بھارت چھوڑ کر دنیا کا ایسا کوئی دیش نہیں ہے جو اپنی ماتر بھاشا میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا ہو بھارت اکیلا دیش ہے جو ویدیشی بھاشا میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اب اس میں ایک چیز اور جوڑ دیجئے بھارت دنیا کا اکیلا دیش ہے جہاں ویدیشی بھاشاوں کے اخوار چھپتے ہیں اور بکتے ہیں بھارت کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دیش میں ویدیشی بھاشاوں کے اخوار بکتے نہیں ہیں چھپتے تو ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں آسانی سے فرانس میں جائیں گے فرنچ کے ہی اکھوار ملیں گے انگریجی کا اکھوار ڈھونٹے ہوئے آپ پریشان ہو جائیں گے سوٹزرلینڈ میں جائیں گے سب اکھوار سویس میں ملیں گے انگریجی کا اکھوار ڈھونٹے پریشان ہو جائیں گے جرمنی میں جائیں گے چین میں جائیں گے جاپان میں جائیں گے سب جگہ اکھوار ملیں گے ان کی ماتر بھاشا کے بکیں گے چھپیں گے ملیں گے بھارت ہے کہ کہلا دیش ہے جہاں کہیں بھی چلے جائیے انگریجی کے اخوار تو ضرور مل جائیں گے دلی میں مل جائیں گے یہاں حریدوار میں مل جائیں گے آگرا ہے بریلی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں مل جائیں گے بہت شرمناک ہے یہ استعتی کہ ہمارے ہاں ودیشی بھاشا کے اخوار ہر جگہ مل جائیں اور دنیا کے کسی بھی دیش میں جائیں تو ودیشی بھاشا کا کوئی اخوار نہ ملے اور پتہ چلا کہ ہمارے دیش میں تو نیتیاں بھی یہ انگریجی اخوار کے مالکانی بنواتے ہیں اور بڑے اخواروں میں بگیاپن بھی انگریجی اخواروں کو ہی ملتے ہیں اور چونکہ بگیاپن زیادہ انگریجی اخواروں کو ملتے ہیں اس لئے نیتیاں بنوانے میں ان کی بڑی محتپن بھومکہ ہے اور بھارت کے جو نیتی نردھارک ہیں عدکاری اور نیتا یہ جاندہ تر انگریجی اخوار پڑھتے ہیں اور وہ اسی سے پرباوت ہو کے نیتیاں بناتے ہیں اس لیے عام آدمی کے جیون سے جڑی ہوئی کوئی سمسیا کا سمادھان بھارت کی نیتیوں میں نہیں ملتا ویوستاؤں میں نہیں ملتا میں ایک دو چھوٹی سی کچھ گہری اور دل کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بھارت کے بارے میں ایک بہت گہری بات جو مجھے بہت چکتی ہے وہ یہ کہ آزادی جب نہیں ملی تھی تب اس دیش میں گلامی تھی اور پانچ سو پینسٹھ چھوٹے چھوٹے راجی ہوا کرتے تھے آزادی مل گئی آزادی آگئی اور پانچ سو پینسٹھ راجیوں کے اب تیتیس راجی بن گئے لیکن آپ کو سن کر بہت دکھ ہوگا کہ جب بھارت آزاد نہیں تھا تو پانچ سو پینسٹھ راجیوں کی مول بھاشا اسثانی بھاشا ہوا کرتی تھی ماتر بھاشا ہوا کرتی تھی انگریجی کسی راجی میں نہیں چلتی تھی لیکن بھارت جب آزاد ہو گیا تو بھارت میں مول بھاشا ماتر بھاشایں پوری طرح سے ختم کر دی گئیں اور ہر جگہ انگریجی انگریجی ہا بھی ہو گئی بھارت میں انگریجوں کے زمانے میں جو کلیکٹر ہوا کرتا تھا اس کو ایک نردیش ہوتا تھا کہ وہ اسثانی بھاشا کو جب تک سیکھے گا نہیں اس کو کسی بھی پد پر رکھا نہیں جائے گا اب آزادی کے بعد جو کلیکٹر ہوتا ہے اس دیش میں اس کو یہ نردیش ہوتا ہے کہ اسثانی بھاشا جانو یا نہ جانو انگریجی آنی چاہیے تب ہی تم کو نیوکتی ملے گی نہیں تو نیوکتی نہیں ملے گی معنی یہ دو باتوں کو اگر ہم سمجھیں گہرائی سے تو یہ کہ ہم گلامی کے دنوں میں بھاشا کے اس طرح پر جادہ آزاد تھے بنسبت آزادی کے دنوں میں بھاشا کے اس طرح پر جادہ گلام ہیں ہم جب ہمارے راج کاج کی پوری بھاشا انگریجی ہو گئی ہے راج کاج کے بیوہار کی پوری بھاشا انگریجی ہو گئی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے آپ کو بھی شاید ہوتا ہوگا آزاد بھارت کے سوطنتر بھارت کے راشرپتی انگریجی میں سندیج دیتے ہیں آزاد بھارت کے پردھان منتری انگریجی میں بات کرتے ہیں آزاد بھارت کے پردھان منتری سنسد میں انگریجی بولتے ہیں سنسد کے باہر انگریجی بولتے ہیں راشرپتی سنسد میں انگریجی بولتے ہیں سنسد کے باہر انگریجی بولتے ہیں بھارت کے سانسد انگریجی میں بات کرتے ہیں سنسد میں سنسد کے باہر انگریجی میں بات کرتے ہیں ودھائکاؤں کے ودھائک انگریجی میں بات کرتے ہیں ودائی کاؤں کے اندر بات کرتے ہیں ودائی کاؤں کے باہر بات کرتے ہیں ہمارے دیش کی عدالتوں میں نیائے جس کو چاہیے وادی ہو یا پرتی وادی وہ انگریجی میں بچارہ پوری بحث کو ٹکر ٹکر دیکھتا رہتا ہے جیسے بکرے کو حلال کرتے سمیں بکرا اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے ٹکر ٹکر ایسے نیائے کی عدالت میں کھڑا ہوا ہمارے دیش کا کوئی نیائے پانے والا بیقتی پوری بحث کو انگریجی میں دیکھتا رہتا ہے نہ اس کے سمجھ میں آتی ہے نہ اس کے پلے پڑتی ہے اس کا وکیل انگریجی میں بول رہا ہے سامنے والا وکیل انگریجی میں جواب دے رہا ہے نیائے دیش انگریجی میں سوال کر رہا ہے انگریجی میں جواب دے رہا ہے انگریجی میں پورا کا پورا وہ نیائے کا فیصلہ لکھ رہا ہے وہ فیصلے کی چھپائی انگریجی میں ہو رہی ہے اور وہ نیائے پانے والے کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے بھائی تم اس کو پڑھ لو اور سمجھ لو کیا پڑھے گا کیا سمجھے گا کیونکہ ایک کروڑ سے بھی کم لوگ انگریجی جانتے ہیں سمجھتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں دکانوں پر نام پٹکائیں انگریجی میں لکھی گئی ہے دکانوں پر ملنے والی وسطوں کے نام انگریجی میں لکھے گئے ہیں ہم اس دیش میں گلیوں میں دواروں پر گھومتے رہتے ہیں دواروں کے باہر نام پٹکائیں انگریجی میں ہیں دواروں کی گلیوں کے نام انگریجی میں ہیں سڑکوں کے نام انگریجی میں ہیں سرکار میں آج تک وہ نام نہیں بدلے ہیں کہیں کرجن روڈ ہے کہیں لارنس روڈ ہے کہیں میکڈوول روڈ ہے تو کہیں پیتھک لارنس روڈ ہے تو کہیں لللتکو روڈ ہے تو کہیں ڈالہوزی روڈ ہے تو کہیں ڈالہوزی نگر ہے تو کہیں واسکوڈگاما نگر ہے کہیں کہیں اس دیش میں شرمناک استطی ہے کہ کرجن جس نے بھارت کا بٹوارہ کیا ہندو مسلمان کے آدھار پر اس کے نام سے بھون ہے اس کے نام سے ریاستیں ہیں اس کے نام سے گلیاں ہیں اس کے نام سے سڑکیں ہیں تو ہر جگہ انگریجی 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 چھائی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بھارت کے کسان جو کھیتی کرتے ہیں ان کو بیج دیے جاتے ہیں تو بیج بیچنے والی کمپنیاں جو پیکٹ بناتی ہیں وہ پیکٹ سب انگریجی میں لکھے جاتے ہیں دوا چھڑک نہیں ہے اگر کسی کسان کو کیٹ ناشک تو دوا کے اوپر جو سندیش لکھے جاتے ہیں وہ انگریجی میں لکھے جاتے ہیں خاد کی جو بوریاں ہوتی ہیں اس پر انگریجی بھاشا چھپی ہوتی ہے لکھی رہتی ہے کوئی کسان انگریجی جانتا نہیں ہے کوئی کسان انگریجی سمجھتا نہیں ہے لیکن اس کو بیچی جانے والی کیٹنا شک دوائیں اس کو بیچے جانے والے بیج اس کو بیچے جانے والا خاد سب کچھ انگریجی 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 میں ہوتا ہے اس کا دشپرنام کیا ہوتا ہے کسان کو معلوم نہیں ہے کہ انگریجی میں کسی دوا کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس دوا کو تھوڑی ہی ماترہ میں لینا ہے کسان کئی بار زیادہ ماترہ میں لیتا ہے وہ خود مرتا ہے دوسروں کو بھی مارنے کا کارن بن جاتا ہے سادھارن لوگ ہمارے دیش میں سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں انگریجی بھاشا میں ان سے باتیں کی جاتی ہیں ان کو خطو کتابت انگریجی بھاشا میں کی جاتی ہے تو ایسی استطی جب پورے دیش میں ہو تو ہمیں اس بھاشا کے استر کی گلامی کو تو اب اکھاڑ کے ہی فیکنا پڑے گا میرے مند میں تو ایک ہی بات ہے کہ جیسے انگریجوں کو اکھاڑ کر فیکا ویسے اب انگریجی کو اکھاڑ کر فیکنا ہے یہی ایک کام باقی ہے جو ہمارے شہیدوں کے کرانتیویروں کے سپنوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ بھارت سوابیمان کا ابھیان چاہتا ہے کہ سارے دیش میں سے انگریجی ہٹے تو آپ بولیں گے انگریجی کہاں کہاں سے ہٹے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں انگریجی ہماری عدالتوں سے ہٹے انگریجی ہماری سکشہ ویوستہ میں سے ہٹے انگریجی ہماری ساشن ویوستہ میں سے ہٹے انگریجی ہمارے کارخانوں سے ہٹے انگریجی ہماری فوج میں سے ہٹے انگریجی ہماری پلاتون میں سے ہٹے انگریجی ہمارے ویگیانک سنسطانوں سے ہٹے انگریجی ہمارے کرشی سنسطانوں میں سے ہٹے انگریجی ہمارے روجمرہ کے جیون میں کام آنے والی سرکاری سنسطانوں میں سے ہٹے ان سب ہی جگہ سے انگریجی ہٹائی جائے تو آپ بولیں گے کہاں بھیجا جائے اس کو سات سمندر پار اس کے دیش میں چھوڑ کر آیا جائے ہماری جگہ سے یہ انگریجی ہٹے یا تو یہ سات سمندر پار بھیجی جائے انگریجی یا اس انگریجی کو پست کالیوں میں بند کر دیا جائے یا اس انگریجی کو ودیشی بھاشا کے سکشن سنستانوں میں دے دیا جائے ودیشی بھاشا کے سکشن سنستان کھول دیے جائیں ان میں انگریجی سیکھنے اور سکھانے کا کام چلتا رہے باقی بھارت کے ہر اسطان سے انگریجی ہٹ جائے تو آپ کہیں گے جی کچھ لوگوں کو انگریجی سیکھنی ہے جن کو انگریجی سیکھنی ہے وہ ویدیشی بھاشا کے سکشن سنستانوں میں داخلہ لے لیں گے انگریجی سیکھ لیں گے آپ نے دیکھا ہے دلی میں بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہیں بورڈ لگے ہیں ساٹھ دن میں انگریجی بولنا سیکھئے کوئی کہتا تیس دن میں انگریجی بولنا سیکھئے ابھی یہاں حرید دوار میں تو رشی کل چوک پر ہورڈنگ لگا ہے پندرے دن میں انگریجی بولنا سیکھئے جب ہمارے ہاں اتنے مہان مہان لوگ ہیں جو پندرے دن میں انگریجی بولنا سیکھا سکتے ہیں تو پندرے سال کیوں برباد کرنا انگریجی سیکھنے میں ہم تو پندرے دن میں سیکھ لیں گے رشی کل چوراہے پر بورڈ لگا ہوا ہے وہاں جا کے بھرتی ہو جائیں گے پندرے دن میں کچھ ٹوٹی فوٹی انگریجی سیکھ جائیں گے اور اتنی تو سیکھ جائیں گے کہ انگریجوں سے بات کر سکیں ان کو سمجھا سکیں ان کی سمجھ سکیں ہم کو انگریجی بھاشا پندرے پندرے سال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پہلی ککشا سے انگریجی دوسری سے انگریجی تیسری سے انگریجی اور انتیم ککشا تک انگریجی یہ تو بہت بڑا اتیاچار ہے اور اس اتیاچار میں نقصان پتا ہے کیا ہوتا ہے ہم بھاشا کو سیکھتے سیکھتے سارا سمیں برباد کر دیتے ہیں وشے ہم سیکھ نہیں پاتے ہم کو بہت کی شیخنی ہے رسائن شاستر سیکھنا ہے انی انی شاستر سیکھنے ہیں لیکن یہ چونکہ سب انگریجی سے جڑے ہوئے ہیں تو انگریجی سیکھنے میں آٹھ دس سال نکل جاتے ہیں پھر ان شاستروں کو سیکھنے کا جب سمیں آتا ہے تو انگریجی کے بوجھے سے اتنے لد جاتے ہیں کہ یہ شاستر چھوٹ جاتے ہیں انگریجی آگے آ جاتی ہے اور جو لوگ شاستر سیکھ جاتے ہیں ان کو چونکہ انگریجی نہیں آتی ہے اس لیے مانا جاتا ہے کہ یہ جندگی کے ہر چھتر میں بیکار ہے اور اس کے چکر میں ہمارے دیش کا ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے اٹھارے کروڑ ودیارتی پراتھ میں ککشا میں بھرتی ہوتے ہیں اور انتیم ککشا تک نکلتے نکلتے وہ ایک کروڑ رہ جاتے ہیں بھارت سرکار کہتی ہے سترے کروڑ ودیارتی کیول اور کیول اس کارن سے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ انگریجی نہیں جان پاتے نہیں سیکھ پاتے آپ سوچو سترے کروڑ ودیارتیوں کے اوپر کتنا بڑا انیائے اور کتنا بڑا اتیاچار ہو رہا ہے یہ انیائے اور اتیاچار اب زیادہ دن ہمیں نہیں سہنا ہے اس انیائے اور اتیاچار کے خلاف پوری طاقت اور بلندی سے لڑنا ہے بھارت سوابیمان ابھیان اسی کام کے لیے سمرپت ہے اور آپ سبھی بھارت سوابیمان ابھیان کے کارکرتہ اسی کے لیے سمرپت ہیں میں آپ سے نویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون سے شروعات کریے اور اس ودیشی بھاشا کی گلامی کا جو جھوہ آپ نے اپنے کندے پہ اوڑ رکھا ہے لاد رکھا ہے اس کو ایک چھن میں اٹھا کر پھیک دیجئے ایک جھٹکے سے اس گلامی کو ہٹائیے اپنے جیون سے اس کو نکالیے آپ بولیں گے ہم ہمارے جیون سے کیا کریں کیسی شروعات کریں انگریجی کو ہٹانے کی انگریجی کو ہٹانے کی سب سے پہلی شروعات کریے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کے نام بیٹے اور بیٹیوں کے نام انگریجی میں رکھنا تتکال بند کریے ہم نے ایسی مورخطہ اپنے گھروں میں اپنائی ہوئی ہے بیٹے کا نام ٹنکو بیٹی کا نام ڈیمپل ٹوینکل بیبی ڈبلی ڈالی ڈیزی ببلو ڈبلو 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 پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ناموں کا عرص نہیں معلوم رکھے ہوئے ہیں مجھے کبھی کبھی اتنی حسی آتی ہے پتہ جی کا نام رام پرساد مایتہ جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو ابھی رام پرساد اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آیا جراب بتائیے اور جن مہانو بھاو نے اپنے بیٹوں کے نام ٹنکو رکھے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر نویدن کر رہا ہوں آج اور ابھی یہ نام بدل دیں کیونکہ ٹنکو کا انگریجی میں عرث ہوتا ہے آوارہ لڑکا آپ کا سیدھا سادھا اچھا خاصا بیٹا آپ اس کو ٹنکو بول بول کے آوارہ بنانا چاہتے ہیں نام بدلئے اس کا اپنے پاس بہت سندر سندر سنسکرٹ میں نام ہے ہندی میں نام ہے مراتی میں تمیل میں تیلگو میں کنڑڑ میں سب بھاشاؤں میں اچھے نام ہے تو بچوں کے نام تتکال بدل دیجے اور ان کو یہ ٹنکو پنکو ڈمپل ٹنکل ببلی ڈبلی یہاں سے شروع کریے پھر دوسرا نویدن آپ سے ہے وہ یہ کہ انگریجی بھاشا کو اپنے ہستاکشر سے ہٹائیے ہم اکثر پتر لکھتے ہیں ہندی میں لکھیں گے گجراتی میں لکھیں گے تمیل تیلگو میں ہستاکشر انگریجی میں کر دیں گے ترند بند کریے سبھی بھارت سواب ایمان کے کارکرتا اپنے ہستاکشر ماتر بھاشا میں کریں یا راشتر بھاشا میں کریں انگریجی کے ہستاکشر تتکال بند کریں اور آپ کے تو بینک کے خاتوں میں جو ہستاکشر آپ نے دے رکھے نا نمونے کے روپ میں وہ ترند جا کے بدلوا دیں اگر وہ انگریجی میں ہیں تو آپ بولیں گے بینک بدلے گا بلکل بدلے گا بینک کو ایک نویدن پتر دیجئے آپ کے ہستاکشر کا نمونہ ایک دن میں بینک بدلنے کو تیار ہے کیونکہ بینکوں میں اب یہ نیتی ہے کہ ہندی میں لکھے ہوئے پتر ہندی میں ہستاکشر کیے ہوئے چیک یا ڈرافٹ بینک میں سویکار ہوتے ہیں تو آپ کے بینک خاتوں سے ہستاکشر کا نمونہ بدلیں وہ ہندی میں کریں ماترباشہ راشترباشہ میں کریں تیسرا کام آپ کے گھروں کے باہر اگر آپ نے انگریجی نام رکھے ہوئے ہیں کے این شرما یہ شرما تو سمجھ میں آتا کے این کیا ہے اے این شرما ڈی این شرما اے بی پاٹھک اے بی شکلا یہ اے بی کیا ہے ڈی این کیا ہے اے این کیا ہے پیچھے والا تو سمجھ میں آرہا ہے یہ آگے والا کیا ہے پورا نام لکھئے نا دیا شنکر شرما کرپا شنکر شرما رام عبد شرما رادے شام شرما اس کو آرہ شرما کیوں کر رہے ہیں انگریجیت میں کیوں جا رہے ہیں تو اپنے ناموں کو نام پٹکاؤں سے بدلئے اور گھروں کے نام اگر آپ نے کچھ اس طرح سے انگریجیت والے رکھے ہیں تو وہ گھروں کے نام ہندی میں کریے ماترباشہ راشرباشہ میں کریے اور ایک قدم آگے بڑھئے گھر کے بچوں کو انگریجی میں کوئی قویتہ مت سکھائیے کوئی قویتہ مت سنائیے ہمارے گھروں کے بچوں کو ہم نے ایسی مورخطہ پون قویتہیں سکھا رکھی ہیں rain rain go away come again another day little baby wants to play اس کا عرض سمجھو rain rain go away مانے بارش بارش تم چلی جاؤ کبھی بھی مت آؤ کیونکہ مجھے کھیلنا ہے اب ہر بچہ یہی بول رہا ہے بارش بارش تم چلی جاؤ کبھی بھی مت آؤ مجھے کھیلنا ہے کروڑوں بچے بول رہے ہیں بھگوان نے پرارتھنا سن لی تو بارش کو واپس بلالیا تو تو بارش تو ہوگی نہیں تو ان تو پکے گا نہیں تو دھرتی تو پیاسی رہے گی تو ہم بھوکے رہیں گے پورے دیش میں اکال پڑے گا اس لیے بچوں کو یہ قویتہ مت سکھائیے rain rain go away ان کو دوسری قویتہ سکھائیے ایک بہت سندر قویتہ ہے مراتھی میں ہے یہ رے یہ رے پاؤسا تلا دے تو پائیسا پائیسا جھالا کھوٹا پاؤسالا موٹا بارش بارش تم جلدی آؤ جور جور سے آؤ نہیں آؤگی تو میں پیسہ دینے کو تیار ہوں تم کو ایک بار آ جاؤ کیونکہ بھارت بارش پہ ہی چلتا ہے کیونکہ یہاں ان بارش پر ہی پکتا ہے تو دیکھو کتنا انتر ہے مراتھی کی بھاشا میں لکھی گئی قویتہ دیش کی جمین سے جڑی ہوئی ہے دیش کی جرورت کو بخان کر رہی ہے بارش بارش تم جلدی آؤ کیونکہ بھارت میں ساٹھ پرتشت جمین پر ان پکتا ہے وہ بارش سے ہی پکتا ہے چالیس پرتشت جمین پر سچائی کی دوسری بیوستہ ہے تو یہاں تو بارش کو بھلانے والی قویتہ بچوں کو سکھانی پڑے گی یہ بارش کو بھگانے والی انگریجی قویتہ مت سکھائیے فالتو انگریجی چیزیں مت سکھائیے بچوں کو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاو اے ونڈر وٹ یو آر جونی جونی یس پاپا ایٹنگ شوگر نو پاپا اوپن دا ماہوٹ پھر ہا 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 یہ کیا مورکتہ کی انگریجی کی قویتہ ہیں آپ سکھا رہے ہندی کی سندر سندر قویتہ ہیں مراتھی کی سنسکرت کی تمیل کی تیلگو کی ملی آلم کی یہ سب سکھائیے نا بچوں کو تو گھر میں بچوں کو اس طرح سے بڑا کریے ماتر بھاشا کی قویتہ ہیں ماتر بھاشا کی کہانیاں اور آپ دھیان رکھنا جب بچے کو ماتر بھاشا کی قویتہ آپ سکھائیں گے ماتر بھاشا کی کہانی پڑھائیں گے سنائیں گے وہ دو تین گھنٹے میں یاد کر لے گا اگر انگریجی میں وہی سکھائیں گے دو تین مہینے بھی یاد نہیں کر پائے گا اور جبرجستی اس کو رٹے گا اور بار بار بھول جائے گا پھر آپ ڈنڈا مار مار کے اس کو گدھا بنا دیں گے گدھا بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے انگریجی ودیارتی تو اس سے بھی گئے بھی تھے پرم پوجنی سوامی جی نے ایک دن ہم کو چانک کی جی کو پڑھایا تو اس میں بتایا کہ گدھے سے بھی سیکھو تو گدھا بھی کتنا موچا ہے یہاں تو انگریجی والے اس کے بھی نیچے ہیں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم انگریجی والے سے گدھے سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں کتے سے بھی سیکھ سکتے ہیں گوڑے سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن انگریجی والے سے تو وہی سیکھ سکتے ہیں rain rain کوشش کرو کہ انگریجی کے شبد کم سے کم آئے اور انگریجی بولتے سمیں کچھ گلتی ہو جائے تو شرمندہ مت ہونا کبھی مجھے بہت بار ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ انگریجی بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کچھ گلتی ہو جاتی ہے اور ہونا وہ سوابہ بھی کہے کیونکہ ہماری ماتر بھاشا نہیں ہے وہ ویدیشی بھاشا ہے اس میں گلتی ہو جائے تو کونسی ایسی خاص بات ہے اس لیے انگریجی میں کبھی گلتی ہو جائے تو شرمندہ مت کرنا اپنے آپ پر مجھے تو لگتا ہے کہ انگریجی میں گلتی ہو جائے تو گرب کرنا کیونکہ وہ ماتر بھاشا نہیں ہے ہماری اس لیے گلتی ہوئی تو کیا دکت ہے اس میں کبھی بھی گرب کرنا اس پر ماتر بھاشا بولنے میں گلتی ہو جائے راشر بھاشا بولنے میں گلتی ہو جائے تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ پر ویدیشی بھاشا بولنے میں گلتی ہو جائے بلکل شرم نہیں کرنا انیس سو سرسٹھ میں سرکار نے جو قانون بنایا اور جو قانون اتنا خطرناک ہے کہ بھارت کا ایک راج بھی اگر منع کر دے تو ہندی لاغو نہیں ہو سکتی اور انگریجی ہٹ نہیں سکتی اس قانون کو جلدی سے جلدی بدلوانا ہے اور جرورت پڑے تو سمویدھان کے انکشے 343 میں سنشودھن کرانا ہے اور اس کے لئے بھارت سواویمان کی طاقت کو بڑھانا ہے جس دن ہماری طاقت بھارت کی راجنیتک پارٹیوں کی طاقت سے بڑی ہو جائے گی بھارت کی سب راجنیتک پارٹیوں کے پاس کل ملا کر چار کروڑ سدسے ہیں جس دن بھارت سواویمان میں کل ملا کر پانچ کروڑ سدسے ہو جائیں گے اس دن یہ قانون بھی بدل جائے گا اور سمویدھان میں سنشودھن بھی ہو جائے گا تو ہمارا لکش بہت اس پشت ہے کہ بھارت سواویمان کی طرف سے سمویدھان میں جرورت پڑے تو سنشودھن کانون کو تو پوری طرح سے بدل دینا ہے جو انیس سو سرسٹ میں بنا ہے اور نیتیوں کو بدل دینا ہے نیموں کو بدل دینا ہے بھارت کے ہسپتالوں سے انگریجی ہٹانی ہے بھارت کے وشو ودیالیوں سے انگریجی ہٹانی ہے بھارت کے کرشی سنسطانوں سے ہٹانی ہے بھارت کے ویگیانک سنسطانوں سے انگریجی ہٹانی ہے راج کاج کے اس طرح پر انگریجی ہٹانی ہے جہاں جہاں انگریجی بھاشا کے روپ میں اپیوگ ہو رہی ہے اس سب جگہ سے انگریجی کو ہٹانا ہے اور اس کے لیے ہمارے پورے بھارت کی بائیس بھاشاوں کو بولنے والے جینے والے اور اس میں آچرن کرنے والے لوگوں کی طاقت کو کھڑا کرنا ہے کیونکہ یہ بائیس بھاشاوں کے بولنے والے ناغرکوں کی طاقت ہے جو انگریجی کو ہٹائے گی یہ بائیس بھاشاوں کے بولنے والے ناغرکوں کی ہمت ہے جو انگریجی کو بھارت سے بھگائے گی اور یہ بائیس بھاشاؤں کو بولنے والے ناغریکوں کی ہمت ہے جس کے کارن سے اس دیش سے انگریجی کو ہم ساتھ سمندر پار واپس بیجیں گے تو یہ بول کر میں آپ سبھی کو دھنیواد دیتا ہوں آوہن کرتا ہوں ویکتی کا جیون سے تورنت انگریجی کو ہٹائیے ویدیشی بھاشا کی گلامی کو ہٹائیے اس ویدیشی بھاشا کی گلامی نے بہت لمبا سمیں ہمارا لے لیا ہے جس کے کارن ہم پچھڑ گئے ہیں اب زیادہ ہم پچھڑنا نہیں چاہتے تیجی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک سو اٹھارے کروڑ بھارتواسیوں کی بھاشا ان کی باتر بھاشا اس کو استعبت کرنا ہے ان کو سمبان دلانا ہے جیون میں ان کو اپنانا ہے ہر اسطر پر ان کو استعبت کرانا ہے اسی کے لیے ایشور ہم کو سدبدی دے ایشور ہم کو ساحس دے ایشور ہم کو پوری حمد دے اور ہم سب کی ایکتہ بنی رہے اور آگے یہ بڑھتی رہے اور ہم اس دیش میں سفل ہو پائیں بھارت سوابیمان کا عبیان سارے دیش میں اور دنیا میں ایسا آدرش استعبت کرے کہ جن شہیدوں کے سپنوں کو انیس سو سیتالیس میں پورا نہیں کیا گیا ان شہیدوں کے سپنوں کو دو ہجار چودے میں ہم جرور پورا کر کے دکھائیں اس بھاونہ کے ساتھ آپ کا آبھار بہت دنیوار بھاشا کی پرادھین تاسے اور بھاشا کے ساتھ جڑی ہے ایک بہت بڑی سنسکرتی ایک بہت بڑا ویچار اور ایک بہت بڑا سممان اس دیش کی انتیم وکتی کا اتھان اور اس کا سوابیمان جدی راشتر بھاشا ہندی اور انہے بھارتی بھاشاوں میں گزراتی مراتھی تمہیں تیرگو کنڑ ملیانم آدھی میں بھارت کے بچوں کو شکشہ دی جاتی ہے ویجیان کی تغنیقی کی پربندھن کی تو ایک گریب کا بیٹا ایک کسان کا بیٹا ایک مزدور کا بیٹا ایک کھیتی کرنے والے آدمی کا بیٹا بھی ڈوکٹر انجینئر سائنٹسٹ ویجیانک بن پائے گا اس دن دیش کی انتیم آدمی کا اتھان ہو پائے گا اس کی پیچھے بہت بڑا سکتی ہے کہ انگری جی کے قارن سے وہ گریب کا بیٹا مزدور کا بیٹا کسان کا بیٹا کبھی آئی ایس آئی پیس نہیں بن سکتا اور ڈوکٹر نہیں بن سکتا سائنٹسٹ نہیں بن سکتا ویجیانکری بن سکتا اس کو پڑا لکھا مانا ہی نہیں جاتا یہ بہت بڑی ہانی ہوئی ہے اس انگری جی کی پرادھنتہ سے اچھا انگری جیوں کے سمیہ تو ان کے ہم گولام تھے اس لئے انگری جی میں سارا بیوہار کرتے تھے اب کیوں کر رہے ہیں کوئی اتر نہیں ہے ہمارے پاس انگری جی بھاشا بولنے والے انگری جیوں نے ہمارے کرانتی ویروں کا قتل کیا سات لاکھ سے زیادہ ہمارے سوطن ترتا سینیانیوں کو انہوں نے کچل کچل کر کے روند روند کے مارا بری طرح سے ترفہ ترفہ کر کے بہرے میں بے دردی کے ساتھ میں ان سب کا کھون خرابہ کیا بھارت کا آرٹھک شوشن کیا ساری ترک شوشن کیا سب کچھ ہمارا لوٹ کر کے لے کے گئے لوٹیروں کی بھاشا کو ہم اپنی راشتہ بھاشا کی روک میں پریوکی میں لاتے ہیں یہ تو بہت شرب کی بات ہے دیش کا پردان منتری دیش کا گریہ منتری وہ کبھی بھی ایک ساروزے نکستانوں پر وہ اپنی راشتی بھاشا اور اپنی ماتری بھاشاوں میں بولتا ہی نہیں ہے تو یہ بیبسی ہم کو بہت جلدی مٹانی ہے اب یہ پوری انگریجیت جو ہمارے رگوں میں سما گئی ہے اس کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکنا ہے اور سچے عرثوں میں ہم کو سادھیمتہ پانی ہے اور اس کے لئے آپ کو پریاس کرنا ہے اور جب ایسا ہم پریاس کریں گے تو نشیط روپ سے پوری آجادی کے ساتھ ہم پوری سوابیمان کے ساتھ جی پائیں گے اور بھاشا کی پرادہ ہنٹا کے ساتھ ساتھ ہم ساری گولامیوں کے بیڑیوں کو کاٹ کر کے دیش کے انتیم وقتی کو سممان اور سوابیمان دے پائیں گے انہی شبت